انار جس کو کہ ہم پومو گرنیڈ بولتے ہیں یہ بھی ایک بہت اچھی فروٹ مانی جاتی ہے اور یہ فروٹ کے گن آپ کو آج ہم بتانے والے ہیں کیا کیا فائدے ہیں اگر آپ انار کھاتے ہیں انار بہت مارکٹ میں آنے لگ گئی ہے کیونکہ انار کی فصل انڈیا میں کافی بڑھ رہی ہے اور دام بھی اتنی مہنگی نہیں رہی ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا تو یہ انار کا کیا کیا فائدہ ہے آج آپ کو ہم سمجھانے والے ہیں پہلا تو اس کا نام جو سائنٹیفک نام ہے وہ ہے پونی کا گرنٹ ایم یہ انار کی جو بہت ساری بہت ساری بہت ساری بہت ساری دکھا گیا ہے سو گرام انار میں اگر سو گرام کا ایک پیس لیتے ہیں تو اس میں سکسٹی فائد کیلوریز ہوتا ہے پر اس کی چھلکہ نکال دیں گے تو سو گرام جو دانے ہیں اس میں قریب قریب ایٹی تری کیلوریز ہوتا ہے میں کبھی کبھی انار کے ایگزامپل کو یوز کرتا ہوں میں بولتا ہوں دیکھو انار کے دانے کے پیکنگ دیکھو کتنی بڑھیا پیکنگ ہے سارے دانے ڈیفرنٹ شیپس ہے اس کا ہے اور قدرت نے اس کو ایک ساتھ پیک کر دیا ہے اور ایک بار کھول لو پھر لگا کے دیکھو کبھی نہیں لگا پاؤ گے تو یہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اور وہی ہم بتاتے ہیں کہ اگر یہ اتنے سے انار میں اتنے اس طرح کی چیزیں کو ایک ساتھ پیک کیا گیا ہے کہیں کوئی سپیس کالی نہیں ہے ہمارے ہیومن باڈی میں کروڑوں اور وہ سیل ہیں ان کو پیک کیسے کیا ہے سوچ لو اور ایک بار کھولنے کے بعد پاپس نہیں لگا سکتے اس لئے ہم لوگ بولتے ہیں انار کے ایکسامپل دیکھیں میں آپ کو انار کے سارے دانے کھول دیتا ہوں آپ جوڑ سکیں گے کبھی کبھی نہیں جوڑ پائیں گے اس لئے ہم لوگ بولتے ہیں قدرت نے جو کر کے دکھایا وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ ایک بار پھر سے ٹاپک میں آتے ہیں انار سے فائدے کیا کیا ہوگا دیکھیں انار میں پوٹیشیم کافی جادہ ہوتا ہے تو جس کو پوٹیشیم کی کمی ہو اس کے لئے انار بہت اچھا ہے سوڈیم یہ تب فائبر بہت اچھی ہوتی ہے اس میں کیلوریز کم ہے اس لئے بجن کم کرنے میں مدد کرتا ہے فائبر اس میں اچھا ہوتا ہے تو ہارٹ کے لئے اچھا ہے اس میں اینٹی آکسیڈنٹس بہت ہوتی ہیں اور اینٹی آکسیڈنٹ کے نام میں آپ کو دو چار سمجھا دوں ایک کا نام ہے فلابینوائیڈ یہ کافی اس میں ہوتا ہے اینٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہے ایک پینیسک ایسیڈ ہوتی ہے الکالوائٹس ہوتا ہے الرجی ٹینینس ہوتی ہے اس طرح کی بہت ساری کیمیکل ہے جو اینٹی آکسیڈنٹ کا بھی کام کرتا ہے یہ انار میں ہوتی ہے ان فیکٹ میں آپ کو بتا دوں انار میں جو سب سے اچھے اچھے اینٹی آکسیڈنٹ مالے جاتے ہیں جیسے گرین ٹی ہے یا ریڈ وائن ہے اس سے بھی کافی جیادہ اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اور انٹی آکسیڈنٹ آپ کو معلوم ہے ہمارے عمر ایجنگ کو روک کے رکھتا ہے ہمارے جو ڈی جنریٹی پروسس ہے ہمارے بیماری جو ڈی جنریٹی پروسس ہے ہمارے بیماری جو ڈی جنریٹی سے ہوتا ہے جیسے ارثرائیٹی سے سکین خراب ہو جانا بھڑھا پاس جلدی آ جانا وہ سب میں انار روکتا ہے تو ایک انار آپ ہر دن کھا سکتے ہیں تو بہت اچھا رہے گا انار کا ایک اور فائدہ ہے کہ یہ شگر کے لیے بھی بہت اچھا ہے اس کا گلائسیمک لوڈ ہے جو ایک کھانا کھانے سے جو ہمارے باڈی میں جو ٹوٹل گلوکوز پہنستا ہے وہ کافی کم ہے تو اس کے لیے انار کو ہم لوگ بولتے ہیں اگر ڈیابیٹیز والا کوئی فروٹ کھائے تو انار کھائے انار بہت فائدہ ہے اور اس میں کوئی لقصان نہیں ہے تو ڈیابیٹیز کے لیے فائدہ ہے ہارٹ کے لیے فائدہ ہے بجن کم کرنے کے لیے فائدہ ہے تو یہ تو سارے بلے بلے ہو گئے تو آپ انار جرور کھائیے انار کا فائدہ آپ گن سکتے ہیں اور اتنے سارے اگر فائدہ ایک ہی فروٹ میں ہو سکتا ہے اور اس کو رد بھی سکتے ہیں سٹور بھی کر سکتے ہیں پس انار میں ایک تکلیف ہے کہ اس کو کھولنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے پر کچھ بات نہیں جب فری ہو تب اس کو کھول کھول کے فریج میں رکھ لیجے انار جرور کھائیے میں انار کے بارے میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا تھا اس لیے آج کا ویڈیو بنایا ہے میں ہر دن کچھ نہ کچھ آپ کو نئی باتیں بتاؤں گا ہیلتھ کے بارے میں کھانے پینے کے بارے میں حالانکہ ہم لوگ ہارٹ کا پروگرام رن کرتے ہیں اس کا نام ہے ساؤل ہارٹ پروگرام جہاں پہ ہم ہارٹ کے پیشنس کو سکھاتے ہیں ان کو کیا کھانا کیسے ان کی ہارٹ کی بیماری کو ہم لوگ ریورس کر سکتے ہیں اور اس کے وجہ سے ان کو آپریشنز بائی پس سیجری بغیرے نہیں کرنا ہوتا اور جن کی آپریشن ہو گئے ان کو بھی ہم لوگ یہ سکھاتے ہیں کہ دوبارہ آپریشن کی نعبت نہ آ جائے تو ساؤل ہارٹ سینٹر ہمارے نائنٹی سکس برانچس آل اکروس انڈیا ہے تو وہاں پہ آپ جا کے ان کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں ہارٹ کے بارے میں پر اینیوے آج کے لیے اور میری ہوبی ہے کہ لوگوں کو ہیلتھ ہارٹ فوڈ کے بارے میں ایویر کرانا ہم لوگ ایک زیرو اوئل ککنگ ڈیولپ کر چکے ہیں اس کو آپ جرور دیکھئے گا ہمارے زیرو اوئل ککنگ آپ ویڈیوز ہیں بہت سارے وہ جرور دیکھئے تو آج کے لیے بیدا لیتا ہوں ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کیجے اپنے دوستوں میں یہ سارے سیئر کیجئے تھانکیو سو مچ